بغداد کبھی ہے انشاءاللہ نیم المنارہ کو باب علیہ سارسو بھی ہے انشاءاللہ کرنا فال پرانی بیلڈنگیں جو سو سو سال کی ہوں گی دو سو سال کی ہوں گی جو منظر ہے اس وقت ہم لوگ عبدالقادری جیلانی رحمت اللہ علیہ کی قبر پر جا رہے ہیں ان کے حلقے میں جا رہے ہیں اور اس حلقے کے آس پاس جو ماحول ہے وہ ماحول ایسے ہی ہے جیسے اجمیل کا ماحول ہے جیسے ہندوستان کی بہت سے علاقوں کا ماحول ہے پرانے جو علاقے ہیں نئے شہر جو آباد ہوئے ہیں وہ دو چمکتے دمکتے ہوئے ہیں اور خلیط کے ممالک میں تو ہر طرف ہر طرف بڑی چمکتی ہوئی مارتیں شیشے کی محل ہے لیکن یہاں وہی ماحول ہے جو پرانے بمبئی کے علاقوں کا ماحول ہے پرانے دلی کا ماحول ہے اور اسی طرح لکھناؤں کے مختلف محلوں کا جو ماحول ہے تو وہی ماحول ہے اور غالباً یہ علاقہ کیونکہ قدیم ہے بغداد کا علاقہ نیا علاقہ نہیں ہے اس لئے یہاں ایسے ہی محسوس ہو رہا ہے کوئی نیاپن نہیں ہے جیسے ہم لوگ اپنے تمدن میں رہتے ہیں اور اس کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں ویسے آج اس بغداد کا جس کو قائم ہوئے تیرہ سو سال تقریباً ہو گئے اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں ابھی انشاءاللہ جب حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو اس وقت کچھ باتوں کا تذکرہ کیا جائے گا انشاءاللہ یہی ہے کیا یہ سامنے یہ یہی ہے ہاں ہادہ ہوا ہاں بس اس کا سامنے سے یہ پورا جو علاقہ ہے یہ ایک بڑے قلعے کی شکل میں اور اس کے مینارے دیکھ رہے ہیں اسی میں سیدنا عبدالقادر جیلانی کا مزار بھی ہے محصد بھی ہے دارہ بھی ہے ابھی تو ظاہر ہے کہ پہلی مرتبہ عراق کی سلزمین پر مجھے حاضر ہونے کا موقع ملا اور بغداد میں پہلی مرتبہ حاضر ہو رہا ہوں تو ابھی اندر کیا ہے اور اس کی تفصیلات کیا ہیں وہ یہاں گاڑی میں بیٹھ کر میں سب نہیں بتا سکتا لیکن انشاءاللہ ابھی بات ہوئی توالی 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 عند آنہ ہیتا مقابل اشارہ ایلی صل علیہ